آئیے ذرا دیکھیں اسلام کی خوبیوں میں سے اسلام کے محاصل میں شریعت کے محاصل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام کو بہت ساری عبادتوں کو جیسے صلاة ہے سیام ہے زکاة ہے حج فرض کیا ہے کیوں فرض کیا ہے کیوں ان کا ادا کرنا ضروری ہے آخر اس کے پیشے وجہ کیا ہے نمبر ایک کیونکہ یہ انسان کو منظم زندگی گزارنے کا ہنر دیتی ہے جس کے پاس یہ عبادتیں نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو منظم نہیں کر سکتا ہے اپنی زندگی کو اس کے ہر ہر لمحے کو زندگی کے اوقات کو مرتب کرنا منظم کرنا اور اس کا زندگی کا کوئی حصہ بے مطلب اور بے فائدہ نہ گزر جائے یہ تب ہوگا جب ان عبادات اور فرائض کو ادا کرنے کا وہ پابند ہو جائے اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے نمبر دو اس کے دل کے اندر راحت سکون اتمنان اتمنان سعادت نام کی چیزیں مسلسل برابر پہنچتی رہتی ہیں اگر یہ نعمتیں ایک انسان کو دنیا میں حاصل ہو جائیں آپ یقین مانیے اس انسان کی یہ دنیا جنت ہے کیونکہ جنت میں کیا ملے گا سکون اور اتمنان خوشی اور مسررت جنت میں غم ہے خوف ہے دہشت ہے روب ہے نہیں جنت کے اندر نعمتیں ہیں جنت کے اندر سلامتی ہے جنت کے اندر سکون ہے اتمنان ہے اگر انسان کو یہ ساری کی ساری نعمتیں اس دنیا کے اندر حاصل ہو جائیں دل میں سکون اور اتمنان آ جائے دل میں کشادگی آ جائے اس کا ہم اور غم دور ہو جائے بدن کے اندر چستی اور توانائی حاصل ہو جائے چہرہ منور ہو جائے رزق کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے مومنوں کے دل کے اندر محبت آنے لگے تو آپ یقین مانیے کہ آپ نے دنیا کے اندر وہ چیز پا لی ہے جو اہل ایمان کو مرنے کے بعد کہاں ملنے والی ہے جنت میں ملنے والی ہے جنت کی شکل میں ملنے والی ہے اللہم ابن تیمیر احمد اللہ علیہ ایک بار فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَدْخُلْ جَنَّتَ الدُّنْيَا فَلَنْ يَدْخُلَ جَنَّتَ الْآخِرَةِ جو شخص دنیا کی جنت میں نہیں جا سکا وہ آخرت کی جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا جو شخص کہتے ہیں دنیا مومن کے لئے کیا ہے قید خانہ ہے سجن ہے قید خانہ ہے اور اللہم ابن تیمیر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مَلْ لَمْ يَدْخُلْ جَنَّتَ الدُّنْيَا فَلَنْ يَدْخُلَ جَنَّتَ الْآخِرَةِ جو شخص دنیا کی جنت میں نہیں جا سکا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا یہ کیا ابھی تو آپ دنیا کو کیا کہہ رہے تھے قید خانہ اور وہ دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں جنت کیا دونوں میں سے کون سی بات سے دیکھئے قید خانہ آپ کے جسم کے لئے ہیں اور جنت آپ کے دل کے لئے ہیں کیا آپ کے دل کو بھی کوئی قید کر سکتا بولے کسی کے دل کو قید کر سکتے ہیں آپ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا آپ تصور کر لیں کیا کریں گے وہ آپ کو جیل میں ڈال لیں گے تو جیل میں کیا جائے گے جس تکلیف کس کو دیں گے جس کیا دل کو بھی قید کر سکتے ہیں دل کیوں پر حکومت چلا سکتے ہیں نہیں ممکن ہی نہیں ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ میری جنت میرے ساتھ میں جہاں جاتا ہوں ہماری جنت ہمارے ساتھ جاتے ہیں ہماری جنت ہمارے ساتھ میں جہاں جاتا ہوں سفر میں حضر میں جیل میں کہیں بھی جائیں وہ جنت آپ کی آپ کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ خوش رہنے والا اگر کوئی ہے تو مومن ہمیشہ سکون اور اتمنان کی زندگی بسر کرنے والا اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو مومن یہی تو جنت ہے اسی کا نام جنت ہے کیونکہ دلوں کے اوپر پہرے نہیں آسکتے جو کچھ بھی ہیں سب جسموں پر آتے ہیں اور جسموں کو برداشت کرنا بڑے دل والوں کے لئے معمولی سی چیز ہے انما تقدیہ دل حیات الدنیا کہا تھا جو بھی سمجھ لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تمہارا جو فیصلہ آئے گا یہ ہمارے جسم پر آئے گا اسے دنیا میں اعتباس ہمارے جسم کو تکلی پہنچا سکتے ہیں تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر سکون اور اتمینان خوشی اور مسررت کشادگی اور روشنی یہ ساری کے ساری چیزیں ہمارے دلوں کو حاصل ہوتی ہیں اور یاد رکھئے دلوں میں جو چیز ہوتی ہے جسم اس سے متاثر ہوتا ہے دل کے اندر جو چیز آتی ہے اس کا جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا دل اگر خوش ہے تو جسم خوش آپ کسی سے مسکرا کر کم مل سکتے ہیں جب بہت بے چینی آپ کو بہت بڑی مسئبت میں گرفتار ہوں نہیں جب دل ہلکا ہو دل میں خوشی ہو دل میں سکون ہو ایسے میں انسان خوشی اور مسررت سے جھوم اٹھتا ہے پیشانی اس کی چوڑی اور سینہ اس کا کشادہ ہو جاتا ہے اور کشادہ پیشانی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور مسکرا کر کے دوسروں سے ملتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب دل میں کشادگی آتی ہے جب دل میں سکون اور اتمنان کی لہریں آتی ہیں تب جا کر کے جسم کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اکیلہ اکیلی روح ان خوشیوں کو لے کر کے بند نہیں رہتی بلکہ وہ روح اپنے ان آثار کو جسم تک منتقل کر دیتی ہے اور جسم پرسکون ہو جاتا ہے سبر والا ہو جاتا ہے ضبط والا ہو جاتا ہے اس جسم کے اندر وہ خومیاں آنے لگتی ہیں جن خومیوں پر انسانوں کو سراہا گیا ہے ان کی تعریف کی گئی ہے والقاظمین الغیض والعافین آن الناس کہ غصہ آ جائے تو اس کو پی جائیں اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں یہ کم ہوت گا جب دل میں کشادگی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الغنہ غنم نفس کہ انسان مالدار ہوتا ہے لیکن مالداری اصل دل کی مالداری ہے کہ اگر دل میں کشادگی ہے تو معمولی چیز میں بھی وہ اوروں کو شریک کر لیتا ہے اور اگر دل میں کشادگی نہیں ہے تو بہت کچھ ہو کر کے کسی کو شریک نہیں کرتا ہے جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا اتقو نار آگے ولو بشق تمرہ ولو بشق تمرہ جہنم کی آگ سے بچو جہنم کی آگ سے بچو ولو بشق تمرہ خواہ خجور کا ایک حصہ دے کر کے ہی کیوں نہ سہی خجور کو دو حصوں میں آپ توڑ دیں دونوں میں سے ہر حصہ شک کہلاتا ہے وہ دو شک ہو گئے ایک حصہ آپ کھا لیں ایک حصہ دوسرے وہ کھلا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایسا کرو یعنی اس میں شریک کرو مکہ سے جب لوگ حجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے کیا کیا شریک کیا کی نہیں کیا اپنے ان بھائیوں کو جگہ دیا انہوں نے کی نہیں دیا اور دل مرور کر کے جگہ دیا یا دل کی کشادگی کے ساتھ دیا چاہ کر کے دیا چاہ کر کے دیا بلکہ ان کی چاہت تو اتنی آگے نکل گئی تھی ان کی چاہت اتنی آگے نکل گئی تھی کہ وہ اپنے غم کو چھپا کر کے سامنے والے کو خوش رکھنا چاہتے تھے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے سامنے والے کو کھلانا چاہتے تھے اتنی آگے نکل گئے تھے ہر چیز کے اندر وہ ان کو شریک کرنا چاہتے تھے اسی لئے اللہ حب العالمین نے ان کا نام کیا رکھا انسار انسار ان کو کہا اللہ نے والذین اتباوا ادہا والیمان انہوں نے جگہ بھی دیا اور جو لوگ آئے ایمان لے کر کے مومنین تو ایمان کو قبول کر کے اور مومنین کو قبول کر کے ہر ایک کے لئے وہ پناہ گاہ بن گئے مضبوط قسم کے پناہ گاہ خود بھی قبول کیے اور ان سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے دلوں میں جگہ دی دیا تو جس کی دلوں میں کشادگی ہو ہاتھ اگر تنگ بھی ہیں تو بھی وہ انسان دوسرے کی کفایت کر لیتا ہے اور وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا مضبوط ہوتا ہے وہاں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر کے نمونے آتے ہیں وہاں وہ چیز ہوتی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے